ہلو گائز آج ہم بات کریں گے فل مون کی جو کی آرہا ہے 22 اگست کو اور اس بار جو فل مون آرہا ہے وہ آرہا ہے زوڈیاک سائن ایکویریس میں اس فل مون پہ آپ کو پانچ چیزیں جاننے کی بہت زرد ہے تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کر پائیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے لائف میں کون کون سے بدلاؤ لائیں جس کی ہلپ سے ہم اپنے آپ کو امپروو کر پائیں اور ان سب چیزوں کو ٹھیک کر پائیں جو ٹھیک ابھی نہیں چل رہی ہیں اور فل مون ڈے بہت ایمپورٹن رول ادا کرتا ہے اپنی لائف کو بدلنے میں یہ ڈے بائی ڈے ہمیں ہلپ کرتا ہے اپنے زندگی کو امپروو کرنے میں اس بار جو زوڈیاک سائن فل مون کے ٹائم آرہا ہے وہ ہے ایکویریس تو فائنلی ہم بات کرتے ہیں وہ کونسی پانچ چیزیں ہیں جو آپ کو اس فل مون پہ جاننے کی بہت ضرد ہے سب سے پہلا ابھی وہ وقت ہے کہ آپ کو ذرا سا رکنا ہوگا کیونکہ اس وقت فل مون اکویریس زوڈیاک سائن میں ہے اور اس کی وجہ سے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو انر ورک کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ خود سے پوچھئے کہ آپ اپنے ڈریمز کو فالو کر رہے ہیں آپ جو کرنا چاہتے تھے یا پھر آپ جو ابھی کر رہے ہیں آپ اس سے خوش ہیں آپ یہ باتیں اپنے دل سے پوچھئے اور جانئے کہ آپ کا دل آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ڈریمز کو فالو کر رہے ہیں ہاں یا نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے ڈریمز کے لیے اپنی جوب چھوڑ دیجئے یا اپنا گھر چھوڑ دیجئے اٹلیسٹ آپ ان چیزوں کو ٹرائے کریں جو آپ کرنا چاہتے تھے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے لیے وقت نکالیں اس وقت آپ اپنی لائف میں چھوٹے چینجز کریں جیسے کہ آپ پورا دن فون میں لگے رہتے ہیں آپ وہ وقت باہر نیچر میں گزاریں پاک میں جائیں گارڈن میں جائیں نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہوں جتنا آپ نیچر کے ساتھ کنیکشن بیلڈ کریں گے اتنا ہی آپ اپنے دل کی سن پائیں گے اور یہ فل مون بہت ہی اچھا وقت ہے اپنے آپ کی سننے کا اگر آپ کے مائنڈ میں بہت ساری تیزیں چل رہی ہیں مجھے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے آپ ان سب چیزوں کو اس وقت بریک دیں اور اس فل مون پہ آپ میڈیٹیشن ضرور کریں میں آپ کو ہائلی ریکمنٹ کروں گا اگر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں تو آپ فل مون کی لائٹ کے سامنے کریں یا تو آپ اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں یا پھر کھڑکی کھول کر فل مون کے سامنے کم سے کم دس سے پندرہ منٹ میڈیٹیشن کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ پہلے تو شانت ہوگا جو بھی آپ کے مائنڈ میں کتنا کچھ چل رہا ہے وہ چیزیں شانت ہوگی اور ساتھی ساتھ آپ اپنے من کی اپنے دل کی سن پائیں گے کہ وہ آپ کو کہنا کیا چاہتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ پائنٹ کی اس فل مون پہ اکویریز کی جو انرجی ہے آپ کو سپورٹ کرے گی آپ کو ہیلپ کرے گی نئے آئیڈیاز کو کریٹ کرنے میں اپنے فیوچر کے لئے دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو فرس پائنٹ میں بتایا کہ آپ اپنے دل کی سنیں اور جیسے ہی آپ اپنے دل کی سننا شروع کروگے تو کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے اپنے فیوچر کو لے کے کہ مجھے یہ چیز کرنی چاہیے یا پھر یہ سٹیپ اگر میں لوں تو وہ مرے لئے بیٹر ہوگا اور ان سب میں آپ کو اکویریز زورڈک سائن کی انرجی بہت ہیلپ کرے گی تو سمپلی آپ کو اپنے دل کی سننی ہے اور اس وقت آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کیا پانا چاہتے ہیں آپ کے ڈریمز کیا ہیں یا پھر آپ کس طرح اپنے گفٹ سے جو یونیورس نے آپ کو دیئے ہیں ان کی ہلپ سے آپ دوسروں کی ہلپ کر سکے اور اس فل مون پہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے جاننا شروع کر دوگے اب ہم بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی آپ کو اس فل مون پہ یہ جاننا ہے کہ آپ کی کون سی نون میٹرلسٹک ڈیزائرز ہیں وہ چیزیں جو آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے جیسے کہ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں ایموشنل لیول پہ آپ ہسنا چاہتے ہیں پیس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں اور یہ سب چیزیں آپ پیسے سے خرید نہیں سکتے یا پھر آپ اپنی لائف میں سپیچول اویکننگ یا کنڈلی اویکننگ کچھ بھی ایسا اگر آپ سپیچول ہی اپنی گروت پانا چاہتے ہیں اپنی ہائیر سیلف کو جاننا چاہتے ہیں اور یہاں پھر آپ اپنے چکرہ کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں سوچئے اور جانئے کہ آپ کا دل کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ کون سی چیز ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں جب آپ اس چیز کو سمجھ لوگے کہ ہاں یہ چیز کو میں پانا چاہتا ہوں تب آپ دیکھ پاؤ گے کہ آپ کی لائف میں کلیریٹی آ رہی ہے آپ سمجھ پا رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے ایموشنز کو اپنے thoughts کو اپنی desires کو اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے آپ کی زندگی مدلنا شروع ہو جائے گی اگر آپ کسی چیز کو منفیس کر رہے ہو اس وقت تو آپ آسانی سے اس چیز کو منفیس بھی کر پاؤ گے اب ہم بات کرتے ہیں fourth point کی full moon کے وقت آپ inner truth کے بارے میں اور بھی deep level پہ جان سکتے ہو اگر آپ کسی چیز کی اوپر believe کرتے ہو وہ چاہے بھگوان پہ ہو یونیورس پہ ہو یا کسی بھی چیز پر ہو آپ کو یہ ہی جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جو believe ہیں آپ جس کی اوپر یقین کرتے ہیں آپ کا یقین سچا ہے یا پھر کسی اور کے کہنے پہ آپ اس چیز پہ اس person پہ یا پھر اس شکتی پہ believe کرتے ہو believe کسی کی اوپر بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ پر اپنے کام پر دوستوں پر فیملی پر person پر کوئی بس آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ جس person پہ believe کرتے ہیں کیا وہ believe سچا ہے یا جھوٹا ہے اس believe کے پیچھے کوئی لالچ ہے پیار ہے نفرت ہے کیا ہے آپ کے کیا emotions جڑے ہیں اس believe پر آپ یہ سب باتیں اپنے آپ سے پوچھئے اور اس کا سب سے better way ہے meditation جب آپ meditation کریں تب آپ اپنے آپ کو پوچھیں کہ اگر میں کسی پہ believe کرتا ہوں کسی چیز کی اوپر تو میں کیوں کرتا ہوں میری بھاونائیں کیا ہیں جتنا آپ اس چیز کو اچھے سمجھیں گے اتنا ہی آپ اپنے آپ میں بدلہ پائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی deep چیز ہے اپنے inner truth کو جاننا اب ہم بات کرتے ہیں 5th point کی آپ کو بہت ضرورت ہے 22 number کے connection کو جاننے کی آپ plan کیجئے ابھی ہم نے جو 4 points کی بات کی ہے step by step ان چیزوں کو کرنے کا action لیجئے آج ہی کیسے آپ ان سب چیزوں کر سکتے ہو کیسے آپ اپنے beliefs کو جان سکتے ہو کیسے آپ new ideas کو innovate کر سکتے ہو کیسے آپ اپنے ڈریمز کو اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے steps لیتے ہو ہر چیز کو plan کیجئے آپ ایسا مت کہیے کہ یہ چیز میں کل کروں گا پرسو کروں گا یا ایک مہینے بعد کروں گا دیکھیں full moon کا time بہت ہی special time ہوتا ہے اگر آپ اس وقت اپنے آپ کو سمجھو گے اپنے آپ کو جانو گے اور ان سب چیزوں کو ٹرائے کروکنے زندگی میں تو آپ کہیں نہ کہیں دیکھ پائیں گے کہ آپ اپنے best version بنتے جا رہے ہیں آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھئے اور چھوٹے چھوٹے steps ہر دن لیتے رہیں اپنے آپ کو better کرنے میں اور اپنی dreams اور desires کو پورا کرنے میں تو یہ تھی وہ پانچ چیزیں اور اگر آپ full moon rituals کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ اس ویڈیو کی اوپر کلک کر سکتے ہو اور اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ full moon water کیسے بنایا جائے تو آپ اس ویڈیو کی اوپر کلک کر کے اس کے بارے میں اچھے سے جان سکتے ہو میری طرف سے آپ سب کو بہت سارا پیار